بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم دونوں ایک ہی گاؤں سے تھے لیکن ہم میں بہت فرق تھا میرے پاس ڈگری تھی میں انگلیش بول سکتا تھا لاہور کے ایک ملٹی نیشنل ادارے میں ملازم بھی تھا ملازم بھی کیا غلام ہی سمجھیں گاؤں جاتا تو لوگ رشت کرتے اب باس سینہ چوڑا کر کے چلتے لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے اس سینہ چوڑا کرنے کی قیمت میری غلامی ہے صبح نو سے پانچ کی اوقات تھی لیکن یہ صرف پیپرز میں لکھ جانے والی اوقات تھی جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اور میرے جیسے ہمہ وقت ملازم ہوتے ہیں نوکری ختم ہونے کے بعد بھی نوکر ہی ہوتے ہیں کبھی کبھی تو اپنا نام بھی بھول جاتا ہے مسنوعی مسکراہٹیں مسنوعی ماحول لیکن اببہ بہت خوش تھا میرے اببہ نے میری تعلیم کے لیے جو زمین بیچی تھی وہ میرے بابو بن جانے سے اس کے قیمت وصول ہو گئی تھی گاؤں جاتا تو مستقیم کا بھی خیال آتا لاہور میں کبھی اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ اس سے کوئی کانٹیکٹ کرتا اور ویسے بھی بیچارہ ایک معمولی سے مدریسے کا فارغ التحصیل لاہور میں کیا کر لیتا آخری بار سنا تھا کہ کسی نئی سوسائٹی میں بچوں کو جا کر قرآن پڑھاتا ہے ویسے بھی مستقیم سے ملنے سے میرے کون سے کانٹیکٹ بننے تھے اس بار گاؤں گیا تو سوچا پرانے دوستوں سے ملاقات ہو جائے اور ویسے بھی یہ گاؤں ہی تھا جہاں میری تھوڑی بہت ٹور بن جاتی تھی بھرم میرا رہ جاتا تھا ہماری زندگی بھی عجیب ہو جاتی ہے شہر اور گاؤں ہر جگہ اجنبی بن جاتے ہیں میں گھر سے نکلا تو سامنے سے مستقیم آ رہا تھا اس کی وہی دوستانہ مسکراہت اور صحت اس کی پہلے سے بھی زیادہ بہتر تھی میری آنکھوں میں کوئے کے پنجوں کی نشان گہرے ہو گئے بلکہ پتہ نہیں کیوں ایسا دگا جیسے کوئے نے چوچ بیماری ہو دل چاہا مستقیم شکایتیں کرے کہے کہ اس کا لاہور میں گزارا نہیں ہوتا میں اس کی نوکری کا کوئی بندوبست کر دوں تو وہ احسان مند ہوگا پھر میں اس سے کہوں پگھلے یہ کارپوریٹ کلچر ہے تمہیں اپنی داڑی منڈوانی پڑے گی رگڑ رگڑ کر شیو کرنی پڑے گی ٹکھنوں سے انچی شلوار اتار کر کریز کرنے والی پتلون پہننی پڑے گی تم کر لوگے پھر میں تمسخر سے ہنسوں گا کہوں گا کہ اور ہاں اس کے لیے ایک اچھی صورت والی ڈگری بھی چاہیے کاش تمہارا اببا بھی تمہیں قرآن پڑھانے کی بجائے کوئی بڑی ڈگری دلا دیتا کیسے ہو مستقیم اللہ کا بڑا کرم ہے اچھا کب آئی لاہور سے بس جمعیرات کو آیا تھا انشاءاللہ اتوار کو واپسی ہے کیا کر رہے ہو آج کل بس دو تین چھوٹی دکانیں لی ہوئی ہیں دکانیں میں نے حیرت سے پوچھا کہاں اور کس جگہ بس بھائی ایک دکان ایرم شاپنگ مال میں ہے دوسری فردوس شاپنگ سینٹر اور تیسری گلاب سینٹر میں ہے مجھے لگا جیسے اس نے میرا مزاک اڑایا ہو تو قرآن پڑھانا چھوڑ دیا نہیں بھائی کیسے چھوڑ دوں اللہ نے اس کے ذریعے ہی تو مجھے رزق دیا ہے لیکن ان دو تین دکانوں کے لیے تو بہت سارا سرمایہ چاہیے بس اللہ نے بندوبست کر دیا سارا برکت دی اس کا بہت کرم ہے لیکن کیسے مستقیم نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا کہ بات یہ ہے تم نے اسباب پہ بھروسہ کیا تھا اور میں نے مسبب الاسباب پہ دوستو یاد رکھیں کہ رزق وہی ہے جو آپ کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے اس کے لیے اپنے دین کو خرام مت کریں مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں